دوستوں ٹیم انڈیا کو مسکلوں میں ڈال کر سرفراج خان آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ڈریسنگ روم میں روہت شرما اور سرفراج خان کے بیچ زبردست بحث دیکھنے کو ملی جی ہاں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جا رہے چوتھے ٹیسٹ میچ میں جب ٹیم انڈیا انگلینڈ دوارہ دیئے گئے تین سو ترپن رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے میدان میں اتری تو روہت شرما محض دو رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد جی سوال اور گل نے پاری کو آگے لے جانے کی کوسس ضرور کی لیکن گل بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پائے اور جب جڑیزہ اور رجت پاٹیدار بھی سستے میں اپنا وکٹ گوا بیٹھے تو روہت شرما کو سرفراج خان سے کافی امید تھی کہ وہ اچھی بلے بازی کر کے ٹیم انڈیا کو مضبوط ستھت میں لے جائیں گے لیکن دوستوں پچھلے مقابلے میں 68 رن بنانے والے سرفراج خان اس مقابلے میں کچھ کمال نہیں دکھا پائے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں جب سرفراج خان سے سبھی کو امید تھی تو وہ سبھی کی امیدوں کو توڑتے ہوئے ایک بے حد ہی غلط شارٹ کھیل کر محض 14 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونے کے بعد سرفراج خان تو نراست تھے ہی لیکن جب سرفراج خان ڈریسنگ روم میں پہنچے تو روہت شرما ان پر بے حد بھڑ کے ہوئے دکھائی دیئے روہت شرما سرفراج خان کے غلط شارٹ کھیل کر آؤٹ ہونے پر جھم کر ان پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے دکھائی دیئے جیسا کی آپ اس تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستوں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روہت شرما کا سرفراج خان کے اوپر غصہ ہونا جائز تھا یا پھر نہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کھیل جگت سے جڑی ایسی ہی اور بھی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد